چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن دبائیں ناظرین وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے ناظرین آندرہ پردیش سٹیک اردو اکیڈمی ڈائریکٹر اور سیکریٹری جناب محمد مستان صاحب کی جانب سے ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی گیارہ نومبر کو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبو الکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر اردو زبان و عدب کے مختلف زمروں میں کارہائے نمائیہ انجام دینے والے شخصیات کو مولانا عبو الکلام آزاد قومی آواز اور ڈاکٹر عبدالحق آواز دیے جائیں گے علاوہ ازنی کارنامہ حیات آواز کے تحت آنٹھ زمروں جیسے شاعری میں دو آواز فروغ اردو میں دو آواز نصر میں ایک آواز تحقیق و تنخید میں ایک آواز تعلیم و تدریس میں ایک آواز صحافت و ذرائع ابلاغ میں ایک آواز دیے جائیں گے اسی طرح بیسٹ اردو ٹیچر آواز بیسٹ اردو سٹوڈنٹ آواز بھی دیے جائیں گے ڈاکٹر محمد مستان صاحب ڈائریکٹر اور سیکریٹری آندر پردیش اردو اکیڈمی اس سلسلے میں پریس کانفرنس میں صحافتی علامیات جاری کیا جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد آواز ایک خوامی آواز ہے اور یہ آواز اردو زبان و عدب کے مختلف زمروں میں خدمات انجام دینے والوں کو دیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ باویخار خوامی آواز ایک لاکھ پچیس ہزار روپیے توصیف نامہ وہ میمنٹو پر مشتمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاست آندر پردیش میں ایک اور آواز ڈاکٹر عبدالحق آواز بھی دیا جائے گا یہ آواز ایک لاکھ روپیے توصیف اور میمنٹو پر مشتمل ہے محمد مستان صاحب نے بتایا کہ اردو اکیڈمی کی جانب سے ریاست میں ہر زلے کے تین منتقب اردو اساتحزہ اور تین منتقب اردو سٹوڈنٹس کو دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ یہ تمام آواز گیارہ نومبر کو مولانا عبدالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر مناخضہ تخریب یوم اقلیتی بہبوت پر دی جائیں گے ان تمام آواز کو دینے کے لیے ترخواستیں طلب کی جا رہی ہیں ترخواست گزار پچیس اکٹوبر تک اپنی درخواستیں روانہ کر دیں پچیس اکٹوبر آخری تاریخ ہوگی اور ترخواستیں اس پتے پر روانہ کریں پتہ سکرین پر آپ کو دیا جا رہا ہے